موسیقی گرگوبین سنگھ کے سمیے پر جھاک کے دیکھیں تو اس سمیے پر حالات تو اور بھی جیدہ خراب تھے اچھوت اور نیچ کہہ کر کے جنہیں ترسکرت کیا جاتا تھا جن کو اپمانت کیا جاتا تھا جنہیں مار دیا جاتا تھا ان سب کو گرنانک نے اپنے گھر میں جگہ دی یہ کہتے ہوئے کہ ہم اور تم سب ایک ہیں اور برابر ہیں ہمارا آپس میں کوئی انچا نیچا ایسا کوئی بید بھاو نہیں ہے اسی لیے گروہ انگر دیو جی سے پرمپرا شروع ہو چکی تھی پر گروہ امرداز جی نے تو نیم بانا دیا تھا تیسرے گروہ نے نیم بانا دیا تھا کہ نہ کیول نہ کیول تم یہ بات مانو کہو کہ ہم سب ایک ہیں وہ ایکتہ دکھنی بھی چاہیے گروہ امرداز نے کہا صرف ہمیں کیسے پتا چلے کہ تم یہ بات سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے ہو تو کہا سب لوگ ایک پانکٹی میں بیٹھ کے کھانا کھائیں گے اور انہوں نے شرط کر دی پہلے پنگت پھر سنگت پہلے روٹی کھاؤ سب کے ساتھ بیٹھ کے پھر ہمارے پاس آنا پھر پھر ست سنگ پھر دیوان میں آجری جو ساتھ میں بیٹھ کے کھا نہیں سکتا ہے وہ سب کے ساتھ بیٹھ کے جھوٹ سننے کی ناٹک کیوں کرے ہم نے ہی اجازت دیتے ہم اجازت نہیں دیں گے بید باہو توڑنے کے لیے جاتیوں ورنوں سے اونچا اٹھانے کے لیے یہ سب یتن کیے گئے یہ سب یتن کیے گئے ہٹ نہیں کرے ہٹ نہیں کرے تو کوئی گروہ کی فتح بلائیں تو بڑے مجھے سے گروہ کی فتح کا جواب دو وہاں تم مت اٹک جاؤ ہم نہیں بولتے ہم کوئی سردار ہے کی ہم بولیں اب یہ بھی بے وکوفی اس کا سردار ہونے سے ہندو ہونے سے کوئی لیندن ہی نہیں اس کا سٹھ سے واسطہ پانڈیتوں نے بہت زور دیا کہ سمیں بڑا عجیب سا چل رہا ہے تو ہمیں شکتی کی ضرورت ہے تو شکتی کی اپاس نہ ہونی چاہیے تو آپ اگر چنڈی یگیا کرائیں تو چنڈی یگیا کرنے پر سویم مہاکالی کا چنڈی پرگٹھ ہوں گی اور ہم دعوی کرتے ہیں وہ دیوی سویم پرگٹھ ہو کے آپ کو آشیرواد دے گی اور جس کو چنڈی کا آشیرواد مل گیا اس کی تو سب جگے فتح ہے سب جگے جیت ہی جیت ہے اس کی ہم نے کہا ٹھیک کرتے ہیں تم چاہتے ہو ہم کرتے ہیں گرو نانک سے لے کر کے گرو گوبند رائے گرو گوبند سنگھ باد میں ہوئے نام تو گرو گوبند رائے تھا سب کے بیباہ پانڈیتوں نے کیے ویدی کے ساتھ ہوئے وہی چلن تھا اس سمیں سماج کا چلن وہی تھا تو پانڈیتوں کا گھر میں آنا جانا دانپون ہونا یہ سب تو چلی رہا تھا ایسا نہیں ہے کہ کوئی خاص کسی الگ موقع کے لیے پانڈیت آگے نہیں وہ روز ہی آتے تھے پانڈیت آنڈی دانس نے کہا آپ یگیا کرائیے انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ سب بیدوان برہمنوں کو بلالو بولے کتنا کتنا دھن خرچ ہوگا کتنا دھن چاہیے ہوگا انہوں نے کہا آپ یہ جب تک دیوی پرگٹنا ہو جائے تب تک یگیا چلے گا تو وہ سال بھی ہو سکتا ہے وہ دو سال بھی ہو سکتے ہیں اسی دن دیوان میں انہوں نے بول دیا کہ یگیا کا آیوجن ہوگا اور سب سنگت اپنی اپنی شردہ بھیٹ جو ہے وہ دے کہتے ہیں اس ایک دن میں نو لاکھ روپیہ اکٹھا ہوا تھا نو لاکھ روپیہ نو لاکھ روپیہ سے کوش کھڑا کر دیا گیا جس سے سارا یگیا کا آیوجن ہوگا اب اتنے بڑے آیوجن میں کاشی بنا رہا سلاحباد سب جگہ سے دوڑ دوڑ کے سب پنڈیت برامن پہنچ رہے کیونکہ اتنا بڑا یگیا ہوگا تو اتنی بڑی دکشنا بھی تو ہوگی سب بھاگے چلے آئے گرو جی بہت وینودی سو بھاہوکے تھے تو وینود میں ان کو سوڑا کہ جرہ چیک تو کریں کتنے سچے کتنے جھوٹے برامن آئے ہیں تو اعلان کر دیا آج دوپہر کے بھوجن میں جو ماساہاری ہیں جو ماساہاری بھوجن کریں گے ان لوگوں کو پانچ سونے کی مہریں دکشنا میں ملیں گی اور جو شاکاہاری بھوجن کریں گے انہیں پانچ روپے ملیں گے روپے کہہ رہے ماساہاریوں کی بھیڑی لمبی ہو گئی شاکاہاریوں میں تھوڑے لوگ رہ گئے بہت کھیل کھیلے ہیں انہوں نے یہ بھی عجب کھیل کھیلا جب بھوجن ختم ہو گیا سب ابھی ایسا آپ نے کبھی دیکھا ہو تو برامن لوگ جب پانگٹی میں بیٹھتے ہیں تو وہ تب تک نہیں اٹھتے جب تک دکشنا منیم ہے ایسا وہ انتجار ہو رہی ہوتی ہے اب کھانا ہو گیا بیٹھا ہو گیا اب ہاتھ دھلا دیئے گئے سب کے اب انتجار ہوتی ہی کہ دکشنا ملے گی سب بیٹھے انتجار کر رہے ہیں کہ اب دکشنا آتی ہے دکشنا آئی پر ساتھ میں گرو جی بھی آئے اور گرو جی نے کہا کہ یہ جتنے لوگوں نے ماس کھایا ہے یہ سارے جھوٹے پندت ہیں انہوں نے پیسے کے لوگ میں اپنے ہی دھرم سے اپنے ستدانتوں کے ساتھ کمپرمائز کیا یہ سب جھوٹے پندت اسولن تو تمہیں مارنا چاہیے پرانتو گرو نانک کے گھر کی بدلامی ہوگی کہ گرو نے پہلے گھر میں بلایا اور پھر جھوٹے مارے اسی لئے تمہیں جھوٹے نہیں ماریں گے تمہارا آپمان نہیں کریں گے لیکن اب پانچ سونے کی مہروں کی جگہ تمہیں صرف پانچ روپے ملیں گے اور جن لوگوں نے شاکہاری بوجن کیا ان سب پندیتوں کی گرو جی نے بڑی ستتی کری اور کہا کہ چھاواش ہے تم کو کہ دن کا لوگ جو دیا گیا اس سے تم بھٹکے نہیں ہو تم اپنے سدانت پر اڈگ اڈول رہے پانچ سونے کی مور کیا پانچ سو ہوتی تو بھی تم اسی طرح اپنے سدانت کے انسار ویشنو شاکہاری بوجن کو کرتے تو اُلٹا ہو گیا بولے آپ سب کو پانچ روپے نہیں آپ سب کو پانچ سونے کی مہرے دی جائیں گی یہ شاواشی ہے یہ ہماری خوشی ہے کہ تم لوگوں نے اپنے دھرم کا پالن کیا بات تو بڑی اُلٹی ہو گئی اب کہتے یگے چلتا رہا آہوتیاں پڑھتی رہی منتر پڑھے چلے جاتے گئے پھر کہہ دوں گرگوبین سنگھ مہاراج کی ایک بہت خوبصورت رشنہ ہے چندی دیوار درگا کا جو مہشہ سر اتیادی جو یدھ کیے ہیں راکشوسوں سے ان سارے راکشوسوں سے یدھ کا بیورہ ہے پھر اسی طرح چند اور کعوی میں ہے چندی دیوار اب یدھ کی تیاری کا ایک حصہ تھا یہ بھی جوش بھرنے کا کیونکہ پانچتوں نے ایسا بچان دے دیا کہ یگے کرنے سے دیوی ساکشات پرگٹ ہوگی کہتے ہیں سات مہینے گجر گئے سات مہینے یگے چلتا رہا کچھ نہیں ہوا پھر گروہ جی نے بھولا لیا بھائی چندی داستو تو کہتا تھا دیوی پرگٹ ہوگی سات مہینے ہو گئے جو جو تُم نے کہا وہ سب سب ہم نے کرم کروائے جو جو تم نے دکشینہ جو جو تم نے سامگری کہی وہ سب تم کو دی گئی ہے جہاں جہاں سے تم نے بھرامن کئے وہاں وہاں سے بلوا کر کے تمہاری دیکھ ریکھ میں سب کام ہو رہا ہے تو دیوی تو پرگٹ ہوئی نہیں گروہ جی کو پھر کھیل سوچا کہتے ہیں مہاکالی کو بلی چاہیے تو پنڈی چندی داست جی یہ بتائیے آپ میں سب سے سریشت بھرامن جو ہو اگر اس کا بلیدان دے دیا جائے حوان کنڈ میں تو نشید بھی پرگٹ ہوگی تو مجھے تو ڈھونڈ کے بتا کون ہے اب جب برامنوں نے یہ بات سنی تو سب ایک ایک کر کے میں پیشاپ کر کے آیا میں پانی پی کے آیا سب کھا سک لیے بانہ کر کے چندی داست میں بھاگ گیا اب یگی کا کیا ہوگا یگی کیا ٹوٹ جائے گا ختم ہو جائے گا کیا ہوگا گروہ جی نے کہا اب ایک کام کرو جتنی ہون کی سامگری ہے جو کچھ بھی ہے بہت بڑا کنڈ بنا تھا کہتے ہیں ساری سامگری ایک ہی ساتھ ڈال دو اب میں ہی آہوتی دیتا تو سویم برامن بن کے سویم پانڈیت بن کے ساری آہوتیاں ساری سامگری ایک ہی ساتھ اس کنڈ میں ڈال دی اتنی کہتے ہیں آگ بھڑکی کی جس پربت پر چھوٹی سی پاڑی ہے جہاں پر یہ یگی چل رہا تھا اس کی لپٹیں اتنی اونچی اونچی کہ پچاس پچاس کلومیٹر دور تلق لوگوں نے ان لپٹوں کو دیکھا آپ جب اتنی پرچند اگنی کا درش دیکھنے کو ملا تو بڑے لوگ بھاگ بھاگ کے آئے کہ یہ ہو کیا گیا یہ کیا ہو گیا کیا ہو گیا جب وہاں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں گروہ جی اپنے ہاں اس میں ننگی تلوار علیہے کھڑے ہیں اور کہتے ہیں لو یہ پرگٹ ہو گئی دیوی یہ ہے دیوی بھاگوٹی تلوار نہ کہی کہا بھاگوٹی یہ ہے بھاگوٹی یہ بھاگوٹی پرگٹ ہو گئی اب اس بھاگوٹی کی شکتی اس بھاگوٹی کے بلبوتے پر جد جیتے انہی کے پرساد اب سب یدھوں کو ہم جیتیں گے کوئی پوچھ سکتا ہے کہ یہ اتنا سات آٹھ مہینے یہ جو یگ چلا یہ اتنا لمحہ چوڑا یگ کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی جب تلوار سے ہی کام کرنا ہے جب تلوار کو ہی بھاگوٹی بولنا ہے جب تلوار کو ہی تو اتنا لمحہ ٹائم کیوں اس کے پیچھے بھی کارن تھے پرماتما نے تمہیں شریر دیا ہے پرماتما نے تمہیں اکل دی ہے دیماغ دیا ہے اس دیماغ کا استعمال کرو اور سویم شکتی روپ بن کر اپنی رکشہ سرکشہ کریں اور جلم کا ٹاکرا کریں جلم کا سامنا کریں آپ کو کسی کرم کانڈ کر کے پھر کوئی دیوی آکے آشیرواد اور پرساد دے گی اس مِتھک سے اس بھرم سے لوگوں کو بچانے کے لیے ویرث کے کرم کانڈ میں مت پڑو اس سے بچانے کے لیے اپنے ہاتھ جگن نات تم سویم شکتی سوروپ ہو تو اپنی شکتی کو پہچانو کوئی دیوی آئے گی آکے آشیرواد دے گی کوئی اس بھول میں مت پڑو دیوی تمہارے ہی اندر مہا کال کال کا آرہا تھی اپنے لیے بھی کہا کہ میں نے بھی خود کس کی آرہدھ نہ کی اس مہا کال کی جس کو کالی کا بھی آرہدھتی کالی مہا کالی بھی جس کا دھیان کرتی ہے میں نے اسی نرگن کا اسی ابھیک الیک کا دھیان کیا تم سویم شکتی روپ ہو ات دوت پرچند مت گت آکھند تیرا پرکاش دوت ارث ہوتا ہے پرکاش تیرا پرکاش پرچند ہے مت گت آکھند تیری گت تیرا پاراوار ہماری یہ مت ہی نہیں پاسکتی اخند روپ ہے پربھو تو اور ہمارا من چیزوں کو ہمیشہ کھند کر کے دیکھتا ہے توڑ کے دیکھتا ہے تو اخند ہے اس لیے یہ من تجھ اخند سوروک کو نہیں جان سکتا آلس ی کرم آدرش دھرم آلس ی کرم اس کا کوئی سیدھے سیدھے شابدی کرت کرنے لگ جائے تو وہ کہے گا پربھو تو آلس ہے آلس کرم آدرش دھرم گھری بات سنکیت ہے اس میں سے ارث نکال نا پڑے آلس سیا آپ کو اگر اپنی یوگیتہ ثابت کرنی پڑے تو اس کے لئے بڑی مہنت کرنی پڑے گی ہم اکل مند ہیں ہم سندر ہیں ہم بلوان ہیں اب کوئی آدمی کہے میں بلوان ہوں اور ہو وہ پتلا تیلا بات ماننے میں آئے گی نا اور وہ پتلے سے کمجور سے ڈیڑھ ہڈی انسان کو بہت دنڈ پیلنے پڑے گے بہت برجش کرنی پڑے گی دودھ پینا پڑے گا سئی خورا کھانی پڑے گی رائی پروٹین لینا پڑے گا تاک مسل ڈیویل ہو سکے ایک آدمی بہت پتلہ تھا اتنا پتلہ تھا اتنا پتلہ تھا کہ لوگ پوچھتے کہ بھائی تو اتنا پتلہ کیسے ہو گیا یوں لگتا جیسے ڈنڈے کی اوپر پتلون اور کمیج ڈال دو اتنا پتلہ ایک نے پوچھا بھی تیری زندگی کیسے بیٹتی ہے اتنا پتلہ ہے تو کچھا کمجور کہ ایسے تو سب ٹھیک ہے پس ایک ہی ستھتی میں دککت ہوتی ہے جب میری پتلی ناراج ہو جاتی نا میرے سے تو مجھے کھڑکی کے سامنے کھا کر کے پنکھا چلا جاتی پس ایک ہی ستھتی میں بڑی مشکل ہوتی باقی تو سب ٹھیک پتلہ آدمی ہو اور بلوان ہونے کا دعوی کرے بات بنتی نہیں پتلے آدمی کو بلوان ہونے کا دعوی کرنے کے لیے بہت محنت کرنی پڑے گی پروٹین ہے سپلیمنٹ ہے وہ سب کھائے گا کئی بیوکوف نوجوان مسل بنانے کے لیے سٹیرائیڈ لے لیتے ہیں انہیں یہ نہیں پتہ کہ سٹیرائیڈ سے وہ اپنے جسم کو اندر سے مار رہے ہیں سٹیرائیڈ سٹیرائیڈ آر پویزن شوڈ نہ بی یوز کوئی بھی سبسٹنس کا ابیوز کرتا ہے کوئی بھی ڈرگ لے کر کے آپ اپنی چیزوں کو اگر انہانس کرنے کی کوشش کر رہے تو وہ غلط آج سپورٹ جگت میں ڈوپنگ ٹیسٹ ہوتا ہے کہ ایک بندہ جو ایک منٹ میں چار سو میٹر دور لگاتا تھا وہ آدمی اچانک سے پینتالیس سیکنڈ میں ختم کر دے تو کہتے چیک کر رہا تو یورین ٹیسٹ ہوتا ہے جہاں سے پتہ لگ جاتے کہ اس آدمی نے کچھ سبسٹنس کچھ ایسے ڈرگ ہوتے ہیں کچھ ایسے کیمیکل ہوتے ہیں جن کا سیون کرنے سے آپ کی طاقت بڑھ جاتی آپ کی انرجی بڑھ جاتی بہت سارے سپورٹس من بہت سارے ایتھلیٹس جو ہیں اس کا اپیوگ کرتے ہیں پر جب پکڑے جاتے ہیں ڈوپنگ ٹیسٹ میں تو پھر اپمان بھی ہوتا ہے اور جو اوارڈ ریوارڈ ملا ہوتا ہے وہ بھی چلا جاتا اُلٹا بدنامی جیادہ کر لیتے ہیں اپنی لیکن کمزور آدمی کو اپنا بل ثابت کرنا ہو تو اسے لمبی لڑائی لڑنی پڑے گی لمبی میند اب کوئی آدمی ایک اچھا گاتا ہے تو ایک ہی دن میں تو نہیں نہ ہوگا گھنٹوں اس نے ریاض کیا ہوگا گھنٹوں ریاض کیا ہوگا ریاض کیا